اسلام علیکم ویلکم ٹو مائنس ویلوگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے افضو آمان میں رکھے تو آج میں بنا رہی ہوں آلو کے ساموسے تو آلو کے ساموسے کے لیے جو ہے میں نے سب سے پہلے جو ہے اس کی پٹی بنانی ہے آلو کے ساموسے کی تو سب سے پہلے میں نے جو ہے میدہ لے لیا میدہ جو ہے وہ دو کپ لیا ہے میں نے اور اس میں جو ہے میں ایک ٹیبل سپون جو ہے یہ سابت سفیز زیرہ وہ شامل کر رہی ہوں اور تین ٹیبل سپون میں نے آئل لیا ہے آپ جو ہے گھی کو میلڈ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں نمک شامل کروں گی ان سب چیزوں کو مکس کر لوں گی اچھے سے آج کی چیزیں انگریڈینز جو تھی وہ بھی زیادہ تھی تو اس لیے میں نے آپ کو دکھایا نہیں ڈائریک شروع کر دیا ہے بس آپ جو ہے سب چیزیں دیکھتے جائیں اور اس کو فالو کرتے جائیے گا لازمی ضرور جو ہے رمضان میں کسی دن آپ جو ہے یہ ساموسے بنائیے گا آلو کے بڑے مزے کے اچھے بنیں گے اور انشاءاللہ تعالی آپ کی فیملی میں سب کو پسند آئیں گے اس طرح سے ہمیں آٹے میں تیل اور زیرہ شامل کر کے نا اس طرح مسل مسل کے پورے میدے کے آٹے کو جو ہے ہمیں اس طرح سے مسل لینا ہے تاکہ آئل اور زیرہ سب جگہ پورے آٹے میں جو ہے وہ مکس ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح سے اس سب مکس کرنے کے بعد جو ہے اب میں اس کو گون لوں گی پانی سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی شامل کیجئے گا اس لیے کہ ہمیں ڈوز زیادہ سخت نہیں بنانی ہے اور بالکل نرم بھی نہیں بنانی ہے بالکل نورمل میڈیم بنانی ہے تاکہ ہم اس کو دس منٹ کے لیے جب رکھیں دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے تو اتنی نرم ہو کہ ہمارے جو روٹی ہے ساموسے کی وہ اچھے سے بل جائے اور آٹا اگر زیادہ نرم بھی ہوگا تو ایک دم روٹی جو ہے پھین لے لگے گی تو اس لیے ہمیں آٹا بہت اچھے سے گوننا ہے جتنا اچھا آٹا گوننا ہوگا اتنی ہی مزیدار کرسپی سے ساموسے تیار ہوں گے چلیں آٹا گون جاتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا آٹا جو ہے ہمارا گون رہا ہے اور اس میں ایس طرح سے مکیاں لگانی ہے اور تقریباً جو ہے پانس سے دس ساس سے دس منٹ کے تک جو ہے اس کو آٹے کو گون دیں تاکہ اچھا جیسا چکنا سا سوفٹ جو ہوتا ہے نا جیسے ہماری ڈو جو ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہو مگر سمود ہو وہ والا آٹا ہمیں گوننا ہے تو میں نے تقریباً جو ہے آٹ نو منٹ تو ہو گئے ہیں اس کو مکیاں لگاتے ہوئے اور میں نے کہا آپ کو بھی دکھاؤں گے اس طرح سے مکیاں لگا کر اور ہمیں آٹا تیار کرنا ہے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سا کتنا اچھا سا تیار ہوا ہے اب ہم اس کو دو پہ جو ہے تھوڑا سا آئل لگا کے اور پندر منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے جب تک پھر ہم جو ہے آلو جو ہے وہ بوائل ہو گئے ہیں تو اسے چھیل لیتے ہیں جب تک ہمارا آٹا جو ہے وہ ریسٹ ہو رہا ہے پندر منٹ تو اس کو بوائل کرنے کے بعد میں نے نکال کے رکھ دیا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے جلدی سے چھل کے جو ہے وہ اتار لیتے ہیں بہت آرام سے اتر جائیں گے اور پھر چھل کے اتارنے کے بعد ہم اس کا ساموسوں کا مسالہ تیار کر لیں گے اور بہت اچھا بنتے ہیں اور گھر کے بنی تو ہر چیز بہت اچھی ہوتی ہے ساموسا ہے رول ہے چھولے ہیں اور نگٹس ہیں یہ سب چیزیں گھر میں فرنچ فرائز ہے یہ سب چیزیں ہم گھر میں بنائیں تو بچے کے لیے بہت ہیلدی ہوتا ہے اور جو ہے بنا کے رکھ لیتے ہیں فروزن کر لیتے ہیں تو اور زیادہ آسانی بھی ہو جاتی ہے تو آپ بھی ضرور لازمی جو ہے وہ ساموسے بنائیے گا اور مجھے اچھا سا کمنٹس دیجئے گا اور میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے یہ آپ لوگ کی طرف سے میرے لیے پیار ہوگا چلے میں آلو سارے چھیل کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں آلووں کو میں نے سب کو چھیل لیا ہے اب میں اس میں مسالے شامل کر رہی ہوں تو سب سے پہلے جو ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے جو ہے میں نمک شامل کر رہی ہوں اور کٹی میرس شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون اور آپ اگر کم مرچے کھاتے ہیں تو آپ کم شامل کر دیجئے گا زیرہ شامل کر رہی ہوں زیرہ بھی میں ایک ٹیبل سپون شامل کر رہی ہوں یہ زیرہ جو ہے میں صاف کر کے رکھتی ہوں آپ لوگ بھی جب بھی زیرہ وغیرہ لے کر آئے تو اس کے تنکے وغیرہ نکال کے اور پھر استعمال کیا کریں ایک ٹیبل سپون بھر کے زیرہ شامل کر دیا ہے اب اس میں جو ہے میں ڈرائی یہ اسو کا جو ہے دردرہ کیا ہوا ثابت دھنیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے اسے شامل کر رہی ہوں یہ پودینہ ہے تھوڑا لیا ہے میں نے اس کو ضرور شامل کریے گا بہت اچھی مزیدار سی خوشبو آئے گی ہمارے ساموسوں میں ہرادنیا ہے ہرادنیا بھی بہت اچھا مزیدار سا لگے گا ہم بزار سے لیتے ہیں تو کتنے تھوڑی تھوڑی سی چیزیں شامل کرتے ہیں اور اب ہم گھر میں بنا رہے ہیں تو بہت مزیدار سا ہمارے ساموسوں سے تیار ہونے والے ہیں ہری مرچے ہیں ان کو میں نے بارک کاٹ لیا ہے اور یہ اوپشنل ہے آپ چاہیں تو نہیں بھی ڈالیے گا میں اس میں شامل کر رہی ہوں میں نے تقریباً آٹھ ہری مرچے لی ہے تھوڑی سی میں اس میں کسوری مہتی شامل کر رہی ہوں ایک ٹیبل سپون کے قریب اس کو ایسے لیا اور اس طرح سے مسل کے اور پھر میں اس میں شامل کر دوں گی اس کی بھی خوشبو بہت اچھی آتی ہے اب میں ان سب چیزوں کو مکس کر لیتی ہوں اور آلووں کو زیادہ ہمیں میش نہیں کرنا ہے تھوڑے موٹے موٹے رکھنا ہے ساموسوں میں آلو کے تھوڑے موٹا موٹا آلو موہ میں آتا ہے تو بہت مزے کا لگتا ہے چلیے میں ان سب کو مکس کر کے پھر آپ سے ملتی ہوں یہ دیکھیں مکس ہو گیا ہے اور اس میں میں نے ہاف ٹیبل سپون ہلدی بھی شامل کی ہے اور ہاف ٹیبل سپون جو ہے اجوائن شامل کی ہے بھول گئی تھی میں آپ کو بتانا میں نے نکال کے تو رکھا واتا ڈالنا بھول گئی تھی تو میں نے آف کیمرہ جو ہے اس میں شامل کر دیا اور اس کو مکس کر لیا ہے بس اب اس سٹیج پر جو ہے آپ نمک جو ہے چیک کر سکتے ہیں کم تو نہیں ہے کم ہے تو آپ جو ہے اس میں اور شامل کر لیں تو یہ دیکھیں اچھا سا ساموسوں کا مسالہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے آٹے کو رکھے ہوئے ریسٹ کیے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں اور دیکھئے ماشاءالہ سے بہت اچھا سا آٹا جو ہے وہ نرم ہو گیا یہ دیکھیں کتنا اچھا ہو گیا ہے اسے نکال لیں گے ہم یہ دیکھیں کتنا اچھا سا ہو گیا ہے اب جو ہے ہم اس کی روٹیاں بنا لیں گے ساموسوں کے لئے دیکھیں آٹے کو میں نے دو پورشن کر لیے اس طرح سے ایک پورشن یہ ہے اور ایک یہ ہے ایک کو ہم اٹھا کر رکھ دیں گے اور ڈھاک دیں گے تاکہ یہ اوپر سے سکن اس کی ڈرائے نہ ہو اب اس کو اس طرح سے لمبائی میں اس طرح سے کر لیں گے تاکہ ہم اس کی لوئیاں بنا لیں پورشن بنا لیں اگر آپ بہ آسانی وہ کر سکتے ہیں اندازے سے تو بہت اچھی بات ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اتنی بڑی بڑے جو ہے ہم پیس کٹ لیں گے بڑی بڑے اس طرح سے لوئی بنائیں گے سوفٹ سی اس طرح اس کو یہاں رکھتے جائیں گے اس طرح بڑے اچھے مزیدار سے جو ہے سمو سے بنتے ہیں اس کے اندر جو زیرہ شامل کرتے ہیں ہم ڈو میں تو اس سے اتنا مزے کا فلیور آتا ہے کھانے میں اور مسالہ بھی ہمارا خوب مزیدار سا سپائسی سا ہے آپ چاہیں تو اس میں چاٹ مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور آمچور شامل کر سکتے ہیں انار دانا شامل کر سکتے ہیں مگر میرے بچے جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے انار دانا اسے موہ میں سابت سابت آئے تو اس لیے میں نے سابت دھنیا ہے وہ بھی کرش کر کے شامل کیا ہے آپ چاہیں تو سابت ہلکا سا دردارہ کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں چلیئے اب اس کی جو ہے ہم سب کے بن گئے ہیں پیڑ اس کی روٹی بنا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آٹے اس کے اوپر ڈسٹ کریں گے اس طرح سے اس طرح سے ڈسٹ کر لیں گے اور پھر روٹی بیل لیں گے اور ساری روٹیاں بنا کے ایک خٹا رکھوں گی میں پھر اس کے بعد ساموسے بنانا سٹارٹ کروں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بنانی ہے یہ دیکھیں نہ زیادہ پتلی ہے اور نہ ہی زیادہ موٹی ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے یہ ساری بنا کے رکھ لوں گے اس کے بعد پھر میں آپ سے ملتی ہوں کمان روٹیاں اس کی ساموسے کی تیار کر لیے میں نے یہ دیکھیں ساری ماشاءاللہ بہت اچھی سی یہ دیکھیں سب تیار ہوئی یہ دیکھیں اب سٹارٹ کرتے ہیں ساموسے بنانا ہوں روٹیاں ساری ساموسوں کی میں نے تیار کر لی تھی اور اس کو بیچ سے سینٹر سے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب جو ہے اس میں مسالہ بھروں گی میں تو سب سے پہلے ہم کیا کہیں گے کہ اس کو اس طرح سے کونہ لیا اور ایسے اس طرح سے پلٹ لیا پھر دوسرا کونہ لیا اور اس کو بھی ہم نے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کی جو نوک ہے اس کو دبا دیجئے اس کو اس طرح سے چاہیں تو آپ پانی بھی لگا سکتے میں پانی نہیں لگا رہی ہوں اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے یہ بن گیا اور اب ہم اس کو اس طرح ہاتھ میں لے لیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس طرح سے لے کر اور ایک چمچہ بھر کے ہم مسالہ شامل کریں گے اس طرح سے اس کو دبایا اور یہ اس طرح سے پریز کر دیا اس طرح سے اور یہ جو ایکسٹرہ اس کو ہم کٹ کر دیں گے کتنا اچھا شاندار ہمارا ہوم میٹ سموسہ تیار ہے اب اسی طرح میں سارے بنا لوں گی ایک اور آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بعد سارے بنا کے آپ کو فرائی کر کے دکھاؤں گے اس طرح سے ایک پیز یہاں پہ کیا دوسرا اس طرح سے کیا اور اس کی جو یہ نوک اس کو اس طرح دبا لیں گے تاکہ اس کے اندر جب ہم فرائی کرے تو تیل نہ جائے اور یہ جو بیچ کا حصہ جسے ہم نے اوپر رکھا ہے اس کو اس طرح سے پریس کر لیں گے پانی لگا لیجے گا یا ایک چمچہ میدہ اور تھوڑا سا پانی لے کے لئی سی بنا لی جیگا اس طرح سے کر لیے گا یا میں جیسے بنا رہی ہوں دبا دیتے ہوں تو اس طرح سے کر لیے گا بس یہ اس کے اندر فیلنگ شامل کریں گے ایک چمچہ بھر کے اس میں فیلنگ شامل کر دیں گے یہ اس طرح پھوری شامل کر دیں گے جارے گھر کا بنا ہوا ہے تو فیلنگ بھی زبردست ہی ہوگی بھری ہوئی یہ دیکھئے اس طرح سے یہ اس کو ایسے ہم دبا لیں گے تاکہ جب فرائی ہوں تو مسالے کے اندر آئیل نہ جائے اور یہ اس طرح سے خوبصورتی آجائے دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار ہے سموسا ٹھیک ہے نا میں جو فرائی کر کے آپ کو دکھانے ہیں وہ فرائی کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں مزیدار سموسے ہمارے فرائی ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے فرائی ہو گئے ہیں دونوں کو نکال لوں گی اور ان کو نکال کے بعد آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہے مزیدار شاندار سے ہوم میڈ آلو کے سموسے جو ہیں وہ تیار ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے مزیدار بنے ہیں اور جب ہم اس کی روٹیاں بنا رہے تھے بنانے کے با چاٹ وغیرہ میں بھی شامل کر سکتے کٹی واری چھولوں میں بھی پاپڑی کے طور پر توڑ کر شامل کر سکتے اور ایسے بھی کھا سکتے میری بیٹی بہت شوق سے کھاتی ہے اور بہت پسند ہے اس کو اس طرح کی چیز ہیں اور یہ سموسے چٹنیاں ہیں کھٹی بھی ضرور ٹرائی کیجئے دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے مزیدار سے بنے بڑے گرم گرم ہو رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ دیکھ رہے کہ اتنی اچھی فیلنگ ہے کہ ہم بزار سے لیتے تو اتنی کم فیلنگ ہوتی ہے اور گھر میں بنایا ہے تو کیسی لگی آج کی ریسیپی اور رمضان مہینے میں ضرور بنا کر ٹرائی کیجئے گا ایک اچھا سا کمنٹ کر گا اپنا بہت خیال رکھ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے شیئر کیجئے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ